ریپورٹر کی شروعات شکشہ کے مندر میں ہوئے مہا پاپ کی خبر سے کرتے ہیں بیہار کے چھپرہ میں دسلی کی چھاترہ سے پرنسپل دو ٹیچر اور سولہ چھاترہ سات مہینے تک ریپ کرتے رہے گھٹنا چھپرہ کے ایک ماہ علاقے کے پرسا گڑکی ہے جہاں پر دسلی میں پہنے والی ایک لڑکی کے ساتھ سات مہینے تک حیوانیت ہوتی رہی پولیس نے انیس لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے پولیس نے پیویٹ اسکول کے پرنسپل ایک ٹیچر اور چار چھاتروں کو فلحال گرفتار کیا ہے دسمبر دوہزار سترہ میں ایک لڑکے نے لڑکی کے ساتھ ریپ کیا تھا جسے کچھ دوسرے چھاتروں نے دیکھ لیا اور اس کے بعد وہ اس لڑکی کو بلیک میل کرنے لگے اور پھر دوسرے لڑکے نے بھی اس کے ساتھ ریپ کیا باری باری سے باقی لوگ بھی اس بلیک میل کے خیل میں شامل ہو گئے بلیک میل کرتے رہے اور چھاترہ کے ساتھ ریپ کرتے رہے اب جا کے شکایت کی گئی چھاترہ کی طرف سے جس کے بعد اب گرفتاریہ بھی شروع ہوئی ہے انیس ایسے لوگ ہیں جو اس کو کرنے پوری طرح سے شامل ہیں سات مہینے تک انیس لوگوں نے اس چھاترہ کے ساتھ ریپ کیا اور چیامل 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 چیئے پرشاگرھ سور بال نکیتن کی قسمتی چھترہ کے دوارا ایک لکھت آویدن کے ادھار پر ایک مان تھانا میں کان جدار ہوا ہے جس میں اس پل کے پرنسپل اور سنسطاپل ہیں ان کے لڑکا اور پل رومیس عبیت کے محبت حروف لگایا جیا ہے جو ان کے سنہ کے دوسکار میں کیا جا رہا تھا اس لئے دیسمبر سے ہی تین تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں شکشا کے مندر میں ہوئے اس مہا پاپ سے جڑی ہوئی سکول میں دسوی کی چھترہ کے ساتھ سات مہینے تک ریپ ہوتا رہا سات مہینے تک کل انیس لوگوں نے ریپ کیا انیس لوگوں میں پرنسپل بھی شامل ہوئے دو ٹیچرز ہیں اور باقی چھتر ہیں سب ہی اس چھترہ کو بلیک میل کرتے رہے اور اس کے ساتھ سات مہینے تک اس طرح سے کوکرتیا کرتے رہے آخرکار چھترہ نے احمد دکھائی اور پھر شکایت درج کرائی ان سب ہی لوگوں کے خلاف پرنسپل کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ٹیچرز کے گرفتاری ہو گئی لیکن باقی اور بھی ایسے ایر اوپی ہیں جنہیں ابھی گرفتار کیا جانا باقی ہے تو اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد اب راجنیتک پرتکریائیں بھی سامنے آ رہی ہیں کانگرس اور دوسرے دلوں کا آجری کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے ماملے پر وہ بھی سنگیے لائنڈ آرڈر کے بارے میں بیہار میں جتنی چرچہ کی جائے وہ کم ہے یہاں نیرنگکوش راجہ ہو گیا ہے پرشاشن نیرنگکوش ہو گئی ہے ان سے سٹیٹ سمحل لی رہا ہے لائنڈ آرڈر کی ستھی چوپٹ ہے یہاں پہ منمانی ہو رہی ہے پرشاشن سے ڈر ختم ہو گیا ہے سرکار سے ڈر ختم ہو گیا ہے اور اب سمیں آ گیا ہے کہ راشپتی شاشن لگے بیہار بی جے پی جدیو سے سمحلنے والا نہیں ہے یہ لوگ بیہار کو چوپٹ کرتے ہیں لگاتار آئے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی گھٹنا جوڑ پکڑتی جا رہی ہے کم ہونے کے بجائے اپرادیوں کا منوبل اس لیے اور بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں سرکار کر پا رہی ہے اور اس سے اور وہ اٹھی اتصا میں اس طرح کی کام کو انجام دینے لگے ہیں سکھک جن کو ہم اس سماج کو صدھارنے کا کاجمداری سماج نے سوپا ہے بچوں کے وہ ابھی واوق ہوتے ہیں اسکول میں اور وہ جب اس طرح کی کام کرنے لگتے ہیں اپنے سہکرمیوں کے ساتھ تو آج بچیاں کہاں سرکھ چھت رہیں گے تو اس پہ دھیان دینے کی میں بار بار بات کرتی ہوں کہ راج سرکار کو دھیان دینے کی ضرورت ہے تو جہاں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لئے مابا بھیستے ہیں وہیں سے اس طرح کی خبر آنا واقعی دل دہلا دیتی ہے سات مہینے تک ایک بچی کے ساتھ دسلی کی چھاترہ کے ساتھ ریپ ہوتا رہا اور بلیک میل کے ذریعے اس سے اس حیوانیت کو لگاتار کیا جاتا رہا ہمارے ساتھ ہمارے سمبتاتا زاکر علی جڑ گئے ہیں ان کا روک کر لیتے ہیں زاکر ابھی پرنسپل ایک ٹیچے اور چار چھاتروں کی ہی گرفتاری ہوئی ہے باقیوں کی گرفتاری کو لے کر کیا کہنا ہے پولس کا جیسے کہ ابھی چھے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں چھات رہے ہیں دوست ڈچک ہے اور ایک پرنسپل کن ڈائریکٹر ہے جن کی گرفتاری ہو چکی ہے باقی تیرہ لوگ جو اس مامنے میں موانچی تھے ان کی گرفتاری کے لیے پولیس یہاں جوڑ لگا رہی ہے لیکن اس نے سکھ سکھ بڑی جو بات یہاں پتھاتی ہے وہ یہ ہے کہ پورے سسٹم پہ ہی پرپنسپلشی نے دکھائی دے رہا ہے اور لہاکار ان سب چیزوں سے دوپر ہوتا رہا ہے کئی گھٹنائیں ہوئی ہیں جن گھٹناؤں کو لے کے ہم بات کرتے ہیں اور وہ چرچہ کا بسیاری بنتی ہے انہیں سکھ باتیں ہوتی ہے لیکن ابھی فیلحال جب بھیارے سے ایک چھوٹے سے راجے اس کو پچھرا راجے کہا جاتا ہے اور پچھرے راجے میں بھی اگر اس طرح کی گھٹنائیں ہوئی ہیں تو یہ ہمارے سماسے کے لیے بہت کا مامنہ بنتا ہے شکریہ آپ کا زاکر فیلحال یہ اپڈیٹ اس بڑی خبر پر ہم تک پہنچانے کے لئے